الحمدللہ بہدا والصلاة والسلام علیہ ملہ نبی بعد اما آباد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنُ لِكُلِّ يَفَّاقٍ أَسِيمٍ يَسْمَعُ آيَاتِ اللَّهِ تُطْلَعَ عَلَيْهِ سُمَّ يُسِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَلْ لَمْ يَسْمَعْهَا فَبَشِّرُهُ بِعْزَابٍ عَلِيمٍ وَإِذَا عَلِيمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْءًا اِتْتَخَذَهَا حُزُوَا اُلَائِكَ لَهُمْ عَزَابٌ مُحِين بربادی ہے اس شخص کے لیے جو بہتان باندھنے والا گناہگار ہو سنے اللہ کی آیتوں کو جو اس پر تلاوت کی جائیں پھر اڑا رہے اس پر بڑا بنتے ہوئے گویا اس نے ان کو سنا ہی نہیں تو پیشین گوئی سنا دو اسے دردنات عذاب کی اور جب وہ آگاہ ہوا ہماری بعض آیات سے تو بنا لیا ان کا مذاق ایسے لوگوں کے لیے زلت آفرین عذاب ہے آج ہماری سورہ الجاسیہ کی اے مبارکہ نو نائن تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا سامین آج یہاں پر جہاں سے آغاز ہو رہا ہے ہمارے درست مبارک کا لفظ بیل جو ہے یہ بنیادی طور پر فارسی زبان کا لفظ ہے مفرحارس اسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو کسی زبان کا لفظ عربی میں اس انداز میں استعمال ہو گیا تو یہ فارسی زبان کا بیسیکلی لفظ ہے لیکن عربوں میں یہ استعمال ہوا عربوں نے اس کو استعمال کیا تو اب یہ ظاہر ہے عربی زبان میں چلا گیا اللہ نے اس کو استعمال فرمایا ویل کا معنی تباہی اور بربادی ہوتا ہے اللہ تعالی نے فرمایا ویل تباہی ہے قرآن میں اور بھی جگہ پر یہ کافی مقامات پر یہ لفظ استعمال ہوا ہے سورة الماؤن بڑی آسان عام اکثر لوگواتی ہوگی اس میں اللہ تعالی نے فرمایا فَوَيْلُ لِلْمُسَلِّينَ اللَّذِينَهُمْ عَنْ صَلَاتِهِنْ صَاحُونَ کہ بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازیں چھوڑ دیتے ہیں نمازیں بھولا دیتے ہیں وہاں بھی ویل کا رفظ استعمال ہوا ویل بربادی فرمایا بربادی ہے لِكُلِ افَّاقِنْ عَسِيمِنْ افَّاق یہ اف سے نکلا ہے اور اف کا معنی ہوتا ہے بہتان باندھنا کسی پر جھوٹا بہتان اور الزام تلاشی کرنا اس کو اف کہا جاتا ہے شریعت اسلامیہ بہت بڑا واقعہ ہوا اسے واقعہ اف کہا جاتا ہے جو سورہ نور میں اس کی تفصیل آپ تفصیلا سماعت کر سکے ہیں حضرت سیدہ تیبہ امہ آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پہ نعوذ باللہ ایک الزام لگایا گیا اور جب سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنے یہ بڑا تکلیف دے مرحلہ تھا کہ آپ کی زوجہ محترمہ پہ کیا کیا مظالم ہوئے سرکار کی زوجہ محترمہ پہ الزام لگا دیا گیا تو سرکار خاموش ہوئے تو سیدہ امہ آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ اپنے میکے میں چلی گئیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے گھر چلی گئیں تو اللہ تعالی نے آپ کی طہارت اور پاکیزگی میں سورہ نور میں پوری گیارہ آیتیں نازل فرمائیں جو قیامت تک کے لیے سیدہ آئشہ صدیقہ کی طہارت کی گواہی دے رہی ہے سورہ نور جب بھی پڑی جاتی ہے سورہ نور جب تلاوت کی جاتی ہے کی جاتی تھی کی جا رہی ہے اور قیامت تک سورہ نور کی تلاوت کی جائے گی جہاں جہاں بھی تلاوت کی جائے گی تو سیدہ امہ آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پاکیزگی اور طہارت کا ذکر جو ہے وہ پوری انسانیت کرتی رہے گی تو اس کو واقعہ اف کہا جاتا ہے جس میں بڑے بڑے لوگ شامل ہو گئے جنہوں نے بعد میں توبہ بھی کی کہ ہم سے غلطی ہوئی یہ ہمیں سوچنا چاہیے سرکارِ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث سے پاکے سرکار نے فرمایا انسان کے جھوٹا ہورنے کے لیے یہی کافی ہے کہ جو وہ بات کوئی سنی سنائی اور آگے بیان کر دے آج ہمارے ہاں یہ بہت علمیہ ہے ہمارے معاشرے کا بغیر کسی تصریح کے بغیر اس کی کسی سچائی اور حقانیت کے ہم نے ایک بات سنی اور اس کو آگے ارزام کے طور پر افق کے طور پر بہتان کے طور پر آگے بیان شروع کرنا شروع کر دیا قرآن نے بقاعدہ طور پر افق اور بہتان کی سزا پتا کیا رکھی ہے اسی کوڑے اسلام نے اس کی مقرر کی اللہ حافظ زنا کے سو کوڑے اور الزام تراشی کے اسی کوڑے آپ اندازہ کی دی یہ کتنا بڑا گناہ ہے صرف بیس کوڑوں کا فرق ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں قرآن فرماتا ہے کہ زانیہ مرد یا عورت ہو تو اسے سو کوڑے مارے جائیں اور جو بہتان باندھے اور الزام تراشی کرے کسی بھی بات پر فرمایا اس جوٹھے آدمی کو اسی کوڑے مارے جائیں اور امام آزم اور انیفہ رحمت الرحلہ فرماتے ہیں اس شخص کی کبھی گواہی قبول نہ کی جائے اس شخص کی کبھی گواہی قبول نہ کی جائے اور اسے جھوٹا تصور کیا جائے قاضی اس کی عدالت جب وہ عدالت میں آئے تو قاضی اس کی گواہی کو قبول نہ کرے یہ آدیث اور آیاتِ محصورہ سے اخذ گیا ہمارے امام جو فقہ ہمارے امام ہے امام آزم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہاں فرمایا گیا ویلن بربادی ہے لکل افاق ہر اس بہتان بانگنے والے پر اسیم یہ اسم سے نکلا ہے اور یہ مبالغہ کا سیگہ ہے بہت زیادہ گناہ گار گناہ کرنے والا فرمایا جو ایسا گناہ گار ہو اور بہتان بانگنے والا ہو فرمایا سب سے بڑا بہتان کیا ہے فرمایا سب سے بڑا بہتان یہ ہے کہ اللہ کے مقابلہ میں کسی کوئی شریک ٹھیرا لے یہ سب سے بڑا اللہ تعالیٰ پر بہتان ہے اللہ کی ذات پر بہتان ہے اللہ کی اولاد کسی کو کہہ دینا یہ سب سے بڑا بہتان ہے کسی نبی کو یا رسول کو اللہ کا بیٹا کہہ دینا نعوذ باللہ یا کسی اور مورتی کو اور کسی دیوتی یا دیوتاؤں کو خدا کہہ دینا رب مان لینا یہ سب سے بڑا الزام اور تعمت ہے رب کی ذات پر اور رب فرماتا ہے کہ ایسوں کے لیے تباہی اور بربادی ہے اور اسے کبھی معاف نہیں کیا جائے گا یسمع آیات اللہ تطلع علیہ سمع یسر و مستقبرا فرمایا افسوس یہ ہے کہ وہ اللہ کی آیتوں کو سنتا بھی ہے جو اس پر تلاوت کی جاتی ہے اللہ کی آیت کو سننے کے باوجود سمع یسر و مستقبرا پھر اس پر ڈٹا رہتا ہے مصر رہتا ہے بزد رہتا ہے ڈٹا رہتا ہے یہ لفظ جو ہے یہ اسرار استعمال ہوتا علیف سعاد رے علیف رے اسرار اس کا مطلب دیانا کسی بات پر ڈٹ جانا کابو ہو جانا اسرار کرنا زد بھی اسے کہا جاتا ہے پھر جی ہے وہ بندہ اس بات پر بار بار اسرار کر رہا ہے زد کر رہا ہے تو بنیادی طور پہ یہ جو لفظ ہے یہ سررن سے بنا ہے اور ایک روایت میں یہ لغت میں ہے سررن کا لفظ آیا ہے سررن عربی زمان میں کہتے ہیں پرانے زمانے میں ہوتا تھا اب تو یہ پرس یا والٹ وغیرہ آگئے پیسے رکھنے کے لیے تو پرانے زمانے میں درم اور دینار رکھنے کے لیے وہ کپڑے کی ایک جو ہے وہ ایک گٹھلی سے وہ بناتے تھے پوٹلی ہوتی تھی تو اس کو اوپر سے اچھی طرح گرہ لگا لیتے تھے اندر پیسے ڈال کے تو اس پوٹلی کو عرب لوگ کہتے تھے سررن سررن یعنی جس کی گرہ ہی نہ کھلے بڑی مضبوط کے ساتھ یہ اب پرانے جو بزرگ یہ میں نے دیکھی ہوئی ہے کوئی اتنی پرانی بات بھی نہیں ہے یہ اب کوئی شاید تیس چاریس سال سے ختم یہ اب نہیں ہے پرانے جو بزرگ تھے وہ رکھتے ہی ہی تھے اس کے اندر پیسے ڈالے اور اوپر اس کو بند کر دیا تو عرب اس کو کہتے تھے سررن کہ جناب اس کی پاس وہ ایک پوٹلی ہے دنم اور دنار کی جو جناب کوئی گرہ اس کی کھول ہی نہیں سکتا اتنے یہ پیسے اپنے محفوظ رکھتا ہے گویا اس دور کا بینک ہی یہ ہوا کرتا تھا تو اللہ نے وہ لفظ استعمال فرمایا کہ وہ شخص ایسا ہے سُمَّ يُسِرُّ مُسْتَقْبِرَا فرمایا پھر وہ ڈٹ کر تکبر کرتے ہوئے اس بات پر ڈٹ جاتا ہے کہ نعوذ باللہ کہ اللہ کے برابر شریک بناتا ہے یہ ایسا بدبخت ہے قَالْ لَمْ يَسْمَاحَا گویا کہ اس نے اللہ کی یعطوں کو سنا ہی نہیں ہے ہمارا رسول اس پر اللہ کی یعطیں پڑھ رہا ہے اور فرما رہا ہے کہ قُلْ هُوَ اللَّهُ اَحَدْ اللَّهُ سَمَدْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ہمارا رسول قرآن کی یعطیں پڑھ پڑھ کے گوائی دے رہا ہے لوگوں کا برداد اللہ ایک ہے وہ وحدہ اللہ شریک ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے نہ کوئی اس کی اولاد ہے اور اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے یہ بدبخت پھر بھی اللہ کے مقابلے میں کسی کو خدا مان کے بیٹھا ہے اللہ پہ الزام لگاتا ہے فرمایا گویا یہ سنتا ہی نہیں ہے قرآن کی باتوں کو پیغام حق کو نہ سننا یہ کافروں کی علامت ہے یہ منافقوں کی علامت ہے فبشر ہو بے عذابِ نالیم اللہ نے فرمایا پھر اس کو دردناک عذاب کی خوش قبلی سنا دو اللہ محبر اب ایسے بدبخت آدمی کے لیے فرمایا دردناک عذاب ہے پیارے حبیب اب اس کو بتا دیجئے اب تجھے عذابِ علیم میں دردناک عذاب میں جل نہ ہوگا وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آیَاتِنَا شَيَّا اِتَّا خَزَهَا حُزَوَا فرمایا جب وہ آگاہ ہوتا ہے ہماری بعض آیتوں سے تو ان آیتوں کا مزاق اڑاتا ہے آیتوں کا مزاق اڑاتا ہے یاد رکھی گا ایک دین یا اسلام کی آیتوں یا قرآن کی آیتوں کو سن کر ان پر عمل نہ کرنا یہ ایک الگ بات ہے اس کو سن کر اس کا مزاق اڑانا یہ ایک کفر ہے انہیں بہت کئی دفعہ سونا ہے لوگ قرآن کا مزاق اڑاتے ہیں لوگ آیات کا مزاق اڑاتے ہیں عجیب عجیب جملے بولتے ہیں جو میرا ممبر مجھے اس کی اجازت نہیں دیتا کہ لوگ کیا رہونت میں فرونیت میں اور انہیں اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ اپنی زبان سے کیا بکواس کر رہے ہیں اللہ کے جو فرائض ہیں اس کے بارے میں جملے بولتے ہیں نعوذ باللہ میں نے اپنے کانوں سے سنا یہ لوگ پھر اپنے آپ کو کلمہ کو کہتے ہیں پتہ نہیں کس نبی کا کلمہ پڑھا ہوا ہے ایک وہ زمانہ تھا کہ مسجد سے سپیکر سے ایزان کی آواز یا چبوترے سے بلال کی حضرت عزیز اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا بلال کی ایزان آتی تھی تو لوگ دوڑے آتے تھے جیسے کہ جناب کوئی پیچھے پتہ نہیں کوئی واقعہ ہو گیا ہے لوگ دیکھتے تھے کہ جناب مسلمان دورتے ہوئے جا رہے ہیں کیا ہوا ہی سیدنا بلال نے ایزان دے دی ایک وہ وقت تھا مسلمانوں پر کہ ایزان آتی تو جناب دور کے چلے آتے آ کے مسجد میں بیٹھ جاتے حضور کا انتظار کرتے جب سرکار تشریف لے آتے آپ کو معلوم ہے کہ سرکار کے زمانے میں جماعت کا ٹائم نہیں ہوتا تھا ایزان کا ٹائم ہوتا تھا شریعت متحرہ میں جماعت کا وقت نہیں ہے یہ یاد رکھئے گا یہ جو ہم نے یہ فکس کیا ہوں یہ ہمارے اپنے اسلام میں یہ نہیں ہے آج بھی حرم کے اندر جماعت کا ٹائم نہیں لکھا ہوا مسجد نبی شریف میں جماعت کا ٹائم نہیں لکھا ہوا ازان کا ٹائم ہے آپ نے وہاں دیکھا ہوا کیا طریقہ ہے ازان آتی ہے لوگ دکانیں چھوڑ کر دورے چلے آتے ہیں مسجد کی طرف کیوں سنت رسول یہی ہے وہ لوگ آ جاتے اور جب سرکار تشریف لے آتے فورا مکبر جو ہے وہ تکبیر کہتا اور اس کے بعد سرکار جماعت فرما دیتے ایک دفعہ ایسا ہوا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے اللہ تعالیٰ نے ایک ایک عصوہ دیا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پوری امت کو نماز کا وقت شروع ہوا ازان آگئی صحابہ فوراں دور کے چلے آتے تھے آکے بیٹھ گئے مسجد میں سرکار تشریف نہیں لائے وقت گزرتا گیا گزرتا گیا گزرتا گیا حتیٰ کہ اس نماز کا آخری وقت آ گیا اتنا ٹائم روایات میں موجود ہے کہ ڈیر پونے دو گھنٹے گزر گئے صحابہ بیٹھے ہیں جب آخری وقت تھا نماز کا سرکار تشریف لائے سیدنا بلال نے تکبیر پڑی سرکار نے جماعت فرما دی اس کے بعد ساتھی دوسری نماز کا وقت چلو ہو گیا سرکار نے فرمایا بلال جاؤ ازان پڑھو صحابہ وہیں موجود ہیں بلال نے ازان پڑھ دی وقت ہو گیا سرکار نے فرمایا جو ہی ازان دے کے واپس آئے فوراں سرکار نے فرمایا سرکار بلال تکبیر پڑھو سنہ بلال نے تکبیر پڑھی سرکار نے جماعت کروائی سرکار نے فرمایا تم سوچ رہے ہوگے کہ پتہ نہیں آج کیا ہوا سرکار شہد ارام فرما رہے ہوگے فرمایا میری آنکھیں سوتی ہیں میرا دل تھوڑا سوتا ہے فرمایا میں سو نہیں رہا تھا تمہیں بتانا تھا کہ وہ نماز کا اول وقت تھا یہ نماز کا آخر وقت تھا آخر وقت میں بھی جماعت ہو سکتی ہے اور پھر میں نے ازان دلوائی پہلا وقت تھا نماز کا پہلے وقت میں جماعت کروا دی تاکہ قیامت تک آنے والی میری امت گریہ سنت بن جائے کہ جماعت فوری نماز کے وقت شروع ہو جائے اس وقت بھی ہو سکتی ہے اور آخری وقت ہو تو اس میں بھی ہو سکتی یہ اسلام ہے چونکہ یہ ہمیں بتایا نہیں گیا خود ہم نے پڑھنا نہیں ہے نہ پڑھا ہے تو اس لیے یہ مسائل ہیں ایک وقت وہ واپس آئی اس بات پر ایک وقت تھا ازان آتی تو لوگ دوڑ کے اور شکر کرتے ازان آئی نماز کا وقت ہوا اور آج وہ وقت ہے میں نے اپنے کانوں سے سنا یہ بات کوئی میں ہوا کی بات نہیں کر رہا ازان آئی یارہ مولوییں بھی بڑی آوازاری بنائی استغفر اللہ استغفر اللہ نقلِ کفر کفر نبا یہ جملہ کفر ہے اسی وقت وہ شخص اسلام سے خارج ہو گیا اور اس کا نکاح ٹوٹ گیا اسی وقت اور اس بندے کو میں نے وہیں پہ موں پہ ٹھوکا تھا میں نے کہا فوری طور پہ آپ کلمہ پڑھیں دوبارہ اور گھر جا کے تیدیدیں نکاح کریں یہ فتوہ لگ گیا میں نے کہا فتوہ نہیں لگ گیا یہ حق بول گیا اور ہم بولیں گے ہماری نیوٹی ہے ہماری ذمہ داری ہے ہم نہیں بولیں گے تو پھر کال اللہ ہم سے پوچھے گا کہ ہاں دی ہم نے تمہیں علم دیا تھا ہم نے تمہیں یہ ایک امانت دی تھی یہ قرآن کیا ہے اس کا علم قرآن اس کو امانت اللہ نے کہا ہے قرآن کے الفاظ ہے فرمایا جب یہ ہم نے امانت پیش کی پہاڑوں پر آسمانوں پر زمین پر ہر چیز نے انکار کر دیا کہ اتنی امانت کون اٹھائے مشکل پڑی تھی امانت سب نے انکار کر دیا فہم على حال انسان ایک عظیم انسان نے اس کو قبول کر لیا جس جس نے یہ قبول کیا اس کی ذمہ داری ہے اور اس آواز کو بلند کرے جس کے بعد ذمہ داری جو نہیں بلند کرے گا قیامت والے دن اس کی سزا بڑی سخت ہے میں وہ سزائیں یہاں بیان کروں تو آپ حیران ہو جائیں کہ جو مبلغ تبلیغ نے کرے جس کے بعد اس کا علم آیا ہوگی لوگوں تک نہ پہنچائے کیا مددہ اس کی سزا بڑی سخت ہے تو مسلمانوں اللہ نے فرمایا یہ ہماری آیتوں کا مذاب اڑاتے ہیں اضعان کیا ہے اللہ کی آیت ہے اللہ کی نشانی ہے فرائز میں سے نماز کیا ہے فرائز میں سے نماز کی دعوت دیتے ہیں یہ توڑا ہی کام میں تسیل پڑھو استغفراللہ یہ جملے آپ نہیں سنتے معاشرے میں جو شخص یہ جملہ بولتا ہے جنابِ توڑائی کا میں تسیل پڑھو یہ جملہ کفریہ ہے فوراں وہ کفر اس نے بکا ہے اسے اپنا نکاح دوبارہ پڑھانا چاہیے یہ میں فتوہ دے رہا ہوں اور قرآن کے سامنے ذمہ داری سے فتوہ دے رہا ہوں جہاں تک میری آواز جاری ہے خدا رہا اسلام کا مذاق مت اڑائیے عمل نہیں کرتے ہو اپنے اوپر افسوس کرو اپنا مذاق اڑاؤ کہ میں کتنا بدبخت ہوں میرے رب نے مجھے اپنے گھر میں آنے کی اجازت نہیں دی خوش نصیب ہے وہ شخص جسے رب اپنے گھر میں آنے کی اجازت دے دی خوش نصیب ہے خوش نصیب ہے اور وہ شخص اللہ سے توبہ کرے رو رو کے معافی مانگے اللہ اس سے اتنا ناراض ہے کہ رب اسے اپنے گھر میں آنے کی توفیق نہیں دے رہا یہ مسجد ہے اس کی دیوار ہے سامنے بازار ہے اندر جماعت ہو رہی ہے اب تشبیہ کر رہے ہیں وہاں دور تک جا رہی ہے اس کے معافی میں سے کوئی باہر بیٹھا ہے تو میں اس سے صرف اللہ کے ذور یہی کہوں گا کہ اللہ اس سے بہت ناراض ہے اللہ اس سے بہت ناراض ہے کہ یہاں سامنے بیٹھ کے پورے بازار میں بیٹھ کے وہ اللہ کے گھر میں نہیں آ پا رہے ہیں اسے توبہ کرنی چاہیے کہ اس کو پتہ نہیں کس گناہ کی گرفت میں ہے وہ شخص ہم کہتے ہیں ہم نے نماز نہیں پڑی ہم نے نماز نہیں پڑی یہ نہیں ہے تیرا رب تجھے اس نے توفیق ہی نہیں دی یہ سارا جو کام ہوتا ہے یہ رب کی توفیق سے ہوتا ہے میں اس قابل نہیں ہوں جو میں آپ کو بیان کرتا ہوں یہ بڑا مشکل کام ہے یہ جہاں آپ یہ علماء سے پوچھیں یا مبلغین سے یا آئیمہ خطبہ سے پوچھیں کہ یہ کتنا مشکل کام ہے بہت مشکل کام ہے روزانہ کی بنیاد پر خطبہ دینا بہت مشکل کام ہے اس کے لئے بڑی منت کرنی پڑتی کوئی نہیں دیتا میں نے بقیدہ یہاں کہ ایک تحریک چلائی ہے اور خطبہ کو میں نے اپنی لبریری میں کٹھا کیا یہاں کے میں نے کہا جی خدا رہا میر بانی کہہ رہے ہیں میری گزارش ہے کہ ہر مسجد میں آپ یہ شروع کریں بڑی قوم میں یہ قرآن سے دوری ہے ہمارے حال سنت میں ہفتہ دس دن ہوا اس کے بعد فنش ختم اور مجھے فون کیا گیا کہ جناب یہ آپ ہی کریں یہ بڑا مشکل کام ہے یہ رزانہ خطبہ دینا اور تیاری کرنا بڑا مشکل کام ہے مجھے یہ فون کیے گئے تو یہ کیا ہے یہ صرف رب کی توفیق ہے آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں سردی میں شریف سردی میں آتے ہیں دوسری مسلوں سے لوگ یہاں فجر میں آتے ہیں تو یہ کیا ہے یہ ان کو اللہ کی توفیق ہے کوئی ادھر سے آرہا ہے کوئی ادھر سے آرہا ہے کوئی ادھر سے آرہا ہے یہ کیا ہے آپ اپنی مقدر پہ اللہ کا شکر ادا کریں سجدہ شکر ادا کریں مولا تیرا شکر ہے تو ہم سے راضی ہوگے مولا تو نے ہمیں توفیق دی ہے ہم رزانہ بیٹھ کے قرآن سیکھتے ہیں اور فجر کا قرآن آخری بات ختم کروں تاکہ یہ ہمارے اندر شوق پیدا اور آپ لوگوں کو دعوت دیا کریں اللہ کرے آپ کی دعوت سے اسی اور کو اللہ تعالی ہدایت دے دے اور رب اسے راضی ہو جائے اِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا یہ قرآن کی آیت ہے اِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا اس کا ترجمہ جلے ہیں یاد کہلیں جب آپ لوگوں کو دعوت دیں اس طرف فجر کی دعوت اللہ نے فرمایا جب فجر کے وقت قرآن پڑا پڑایا جاتا ہے تو صرف تم نہیں بیٹھتے ہو وہاں فرشتے آگے بیٹھتے ہیں یہ قرآن کی آیت ہے قرآن کے مطابقہ ہم یہاں صرف اکیلے نہیں بیٹھے آپ اور میں نہیں بیٹھے یہاں اللہ کے ملاقہ موجود ہیں اللہ کے فرشتے موجود ہیں اِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا فجر کے وقت کا جو قرآن سیکھا سکھایا پڑا پڑایا جاتا ہے وہاں پر اکیلے نہیں فرشتوں کی جماعت آکے بیٹھا کرتی ہے ہم کتنے خوش نصیب ہیں روزانہ ہمارے ساتھ فرشتے بیٹھتے ہیں اللہ تعالی ہمیں یہ مرتے دم تک نصیب فرمائے اور میرے سفر میں جو لوگ جنہوں نے بڑا خوبصورت یہ سفر کیا ریگولر انداز میں باقیدگی سے لوگوں کو دعوت دیتے تھے باقیدہ وہ سارے لوگ میرے ذہن سے کبھی نہیں مٹھتے میری دعاوں میں ہر وقت شامل ہیں اسی طرح آپ بھی ہر وقت اور ہمیشہ کے لیے میری دعاوں میں وہ لوگ شامل رہتے ہیں جنہوں نے اس عظیم سفر میں میرے سفر کے ساتھ وہ چلتے رہے چونکہ یہ قرآن کا سفر ہے اور مصطفیٰ کے روزہ انور تک پہنچنے والا سفر ہے اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ